کوشن نمبر سیکنڈ جو آتا ہے وہ چیز آپ لوگ دیکھ لیجئے یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کوشن نمبر سیکنڈ کا ہر ایک کو آپ لوگوں کو فرکشن میں کنورٹ کرنا یہ انہوں نے ہمارے پاس پرسنٹیج میں دیا ہوا ہے اس کو ہمیں فرکشن میں کنورٹ کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے کیا کیا سب سے پہلی چیز 32 پرسنٹ میں نے آپ لوگوں سے پہلے ہی کہا تھا پرسنٹیج نکالنے کے لیے ہم لوگ ملٹیپلائی بھائی ہنڈرٹ کریں گے پرسنٹیج ہٹانے کے لیے ہم لوگ ڈیوائیڈ بھائی ہنڈرٹ کریں گے 32 پرسنٹیج ہٹایا ڈیوائیڈ بھائی ہنڈرٹ یہاں پہ کینسلیشن ہوتا ہے 4 ایڈزہ 32 4 ایڈزہ 8 4 ایڈزہ 20 یعنی فرکشن میں کنورٹ ہو گیا ایڈ اپون 25 اس حساب سے آپ لوگوں کو کنورٹ کرنا ہے جیسے پارٹ تھرڈ کرتا ہوں اس میں سے میں آپ لوگوں کا 26 2 اپون 3 پرسنٹ یہ آپ لوگوں کا مکس فرکشن ہے فرکشن میں ہم لوگوں نے تین چیز پڑے تھے ایک پروپر دوسرا ایمپروپر اور تیسرا مکس فرکشن تیسرا یہ جو ٹائپ ہے مکس فرکشن ہے مکس فرکشن میں ہم نے آپ لوگوں کو پہلی بار اس سے پہلے کے کلاسوں میں پڑا تھا جب ہم مکس کو ایمپروپر میں کنورٹ کرتے ہیں تو ان دونوں کو ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں اور اس کے اوپر یہ نمبر جو ہے پلس کر دیتے ہیں اس کو ہم لوگ کریں گے تو ہمارے پاس ہوا 80 اپون denominator سیم ایس رہے گا ہمارے پاس 80 اپون 3 پرسنٹ یہ ہمارے پاس ہوا اب میں کیا کروں گا فرکشن میں نکالنے کے لیے 80 اپون 3 اور ڈیوائیڈ بائی ہم لوگ 100 کرتے ہیں اسی لیے 80 اپون 3 جو ہے اس نمبر کا اپنا 80 اپون 3 ہے فرکشن کو ہٹانے اس کو پرسنٹیج کو ہٹانے کے لیے میں یہاں پہ کیا کروں گا ڈیوائیڈ بائی 100 بھی کرنا ہے تو denominator اس کا ایک پہلے سے ہے اور ہم لوگ 100 لگائیں گے ان دونوں کے بیچ میں ملٹیپل آیا 80 اپون 300 یہ چیز اس کے بعد 00 کینسل 2 کے ساتھ ہوگا 2 فورزہ 8 2 1 زہ 2 2 5 زہ 10 4 اپون 15 یہاں آیا آپ لوگوں کا آنسر قوشن نمبر تھرڈ دیکھ لیجئے قوشن نمبر تھرڈ ایکسپریسی جوہب دہ فالنگ اسے ریشو ہر ایک پرسنٹیج کو آپ لوگ ریشو میں کنورٹ کریں گے واہ اے اسٹو بی کے فارم میں تو یہاں پہ ہمارے پاس فرسٹ 43 پرسنٹ اس کو میں کیا کروں گا فریکشن میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم لوگوں نے ایک چیز سیکھا تھا فریکشن ڈیوائیڈ فرم میں کنورٹ کر سکتے ہیں ڈیوائیڈ فرم کو ہم لوگ فریکشن میں کنورٹ کر سکتے ہیں یعنی یہاں پہ سب سے پہلی چیز پرسنٹیج دیا ہوا ہے پرسنٹیج کو ہٹاؤں گا ہٹانے کے لیے 43 ابھی ہم نے کوشن نمبر سیکنڈ میں کیا تھا ڈیوائیڈ بائی 100 یہاں پہ دیکھ لیجئے یہ کینسلیشن نہیں ہو رہا نہیں ہوگا تو اس کو کیا کریں گے 43 ڈیوائیڈ بائی 100 یہ جو ہے ڈیوائیڈ فرم میں آپ کے پاس 43 ڈیوائیڈ بائی 100 آ رہا ہے اس کو آپ فریکشن میں کنورٹ کر سکتے ہو 43 ریشو 100 ریشو میں کنورٹ سوری ریشو میں کنورٹ کر سکتے ہو 43 اس تو 100 اس حساب سے آپ لوگ ریشو میں کنورٹ کریں گے اس میں سے ایک اور پارٹ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں سیکنڈ پارٹ دیکھ لیجئے 36% پرسنٹیج کو ہٹ آئیے سب سے پہلی چیز 36 ڈیوائیڈ بائی 100 2 کے ساتھ کینسل ہوگا کیونکہ دونوں کا جو unit place ہے وہاں پہ even نمبر ہے 2 1s a 2 2 8s a 16 2 5s a 10 2 0 0 2 9s a 18 2 2s a 4 2 5s a 10 9 is to 25 3 کے ساتھ نہیں ہوگا تو یہاں پہ میں کیا کروں گا کیا چیز کروں گا 9 upon 25 اس کو ریشو میں اگر کنورٹ کروں گا تو 9 is to 25 یہ ہمارے پاس آنسر آئے گا question number 4 convert 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 of the falling ratios into percentage ان لوگوں نے جو ہم نے question number 3 کیا تھا اس کا opposite دیا ہوا ہے 37 question number 4 sorry fraction میں نہیں 37 ratio 100 دیا ہوا ہے تو students یہاں پہ ہم لوگوں نے percentage کو ratio میں convert کیا تھا یہاں پہ ratio کو ہم لوگ پرسنٹیج میں convert کریں گے ratio کو پرسنٹیج میں convert کرنے کے لئے 37 ratio 100 اس کو میں کیا کروں گا divide form میں لکھ دوں گا پرسنٹیج نکالنے کے لئے into 100 جو ہم لوگ اس سے پہلے کرتے آ رہے ہیں 100 100 cancel تو یہاں پہ 37 percent is the right students اسی حساب سے آپ لوگ اس چیز کو کریں گے question number 5 دیکھ لیجئے convert of the following into decimal form اس بار ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے percentage دیا ہوا ہے اس کو ہمیں decimal میں convert کرنا ہے 45 percentage ہٹا رہے کے لئے divide by 100 یہ چیز کیا اس کے بعد یہاں پہ دیکھ لیجئے ہمارے پاس جو denominator آ رہا ہے وہ denominator ہے 100 یعنی میں نے آپ لوگوں کو ایک چیز کہا تھا جب بھی fraction میں ہمارے پاس denominator 1 اور 0 والے ڈیجئٹس ہوں گے اس کو ہم لوگ simply fraction میں convert کر سکتے ہیں 0 کا جگہ کون لے گا 5 0 کا جگہ لے گا 4 اور 1 اور 1 کیا ہوں گا ڈیسیمل میں convert ہوگا اس سے پہلے کوئی ڈیجئٹ نہیں ہے ہم لوگ 0 اپنے طرف سے لگا سکتے ہیں all right تو ہمارے پاس third part جو ہے وہ different ہے میں آپ لوگوں کو وہ بھی کر کے رکھاتا ہوں 3.6% 3.6% کو آپ لوگ سب سے پہلی چیز یہاں پہ decimal ان لوگوں نے خود decimal بھی ہے اور percentage دیا ہوا تو یہاں پہ میں کیا چیز کروں گا سب سے پہلی چیز میں simple خود کو خود کے لئے اور بھی simple کرنے کے لئے میں کیا کروں گا decimal کو میں ہٹا دوں گا decimal ہٹاؤں گا تو یہ decimal کیا بنے گا 10 10 fraction اب یہاں پہ percentage کو ہٹانے کے لئے divide by 100 ہم لوگ پہلے سے کرتے ہیں وہی چیز میں نے یہاں پہ کیا 36 upon 1000 اب students zero کا جگہ کون لے گا six zero کا جگہ کون لے گا three zero کا جگہ لینے والا کوئی نہیں یہ zero خود اور one decimal میں convert ہو جائے گا اس سے پہلے ہم لوگ اپنی طرف سے zero لگا سکتے ہیں یہ آیا ہمارے پاس answer